محترم ناظرین اسلام علیکم بینظیر انکم سپورٹ رام اور اساس رام کی نیو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو بلاخر شہباز حکومت نے عوام کے دل جیت لیے ہیں اب آپ کو نئی قسط تیرہ ہزار پانچ سو روپے ملنے جا رہی ہے کس دن سے ایک سٹارٹ ہو گی کیا اب جو یہ دس ہزار پانچ سو روپے مل رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا اور تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط کو چلائے جائے گا اور سب سے بڑی خوشکبری چانچ پرطال والوں اور نئے سروے والوں کے لیے آ چکی ہے کیا اب ان کو بھی تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط ملے گی اور کس کے ساتھ بچوں کا وظیفے میں بھی اضافہ کیا جائے گا یا نہیں مکمل تفصیلات اے ٹو زیڈ آپ کو فرام کریں کہ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیچئے ساتھی ہمارے یوٹیوب چینل سکیل سوچ کو سبکرائب کر لیچئے تک کہ پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی حکومتی پرامپ ہیں ان کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہیں گی اس وقت کی بہت بڑی اور اہم خبر یہ ہے تو شہباز حکومت نے عوام کے دل جیت لیے ہیں تیرہ ہزار پانچ سو روپے نئی قسط آپ کو ملنے جا رہی ہے بڑی تعداد میں میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ قسط بڑھ چکی ہے اب ہمیں دس ہزار پانچ سو روپے پلے گی یا تیرہ ہزار پانچ سو ہمیں وصول کرنے چاہیے اور لوگوں کے تو یہ بھی کوششن آ رہی ہیں ہمیں پیسے پورے نہیں دیے جا رہے ہیں دس ہزار پانچ سو روپے سے بھی کم دیے جا رہی ہیں اور تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسط ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی اس کی اے ٹو زٹ ڈیٹیل آپ کو دیں گے لیکن سب سے بڑی اور اہم خوشکبری بھی ہے دوسرے فیس کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے یکم جون کے بعد دوسرے فیس میں آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے کی پیمنٹ ملنے چاہ رہی ہے جو لوگ اپنی پیمنٹوں کو وصول نہیں کر سکے ہیں اگر وہ پہلے فیس میں ہیں تو آج سے ہی جا کر اپنی پیمنٹ کو وصول کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی رکاوٹ آپ کے لئے نہیں رکھے گی تاہم جو دوسرے فیس والے ہیں وہ سب لوگ انتظار کر رہی ہیں تو ان کی دوسری پیمنٹ دس ہزار پانچ سو روپے بھی یکم جون تک لگ جائے کی پیمنٹ کے پروسس کاغاز کر دیا گیا ہے کل آپ کے اکاؤنٹوں میں پیمنٹ ٹرانسفر بھی ہو جائے گی اور واقعہ در طور پر اور کچھ افراد کو کل پیمنٹ بھی مل جائے گی آپ نے پریشان یہ نہیں ہونا کہ پیمنٹ سب کو مل رہی ہے لیکن ہمیں ابھی تک کیوں نہیں مل رہی تو آپ کو بتاتے چلیں ٹرائل بیس پر پیمنٹ کچھ خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی اصل جو پیمنٹ ہے وہ ایک جون کے بعد لگنا شروع ہو جائے گی تو اس لئے آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا جبکہ کافی لوگوں کے میسیجز ہمیں موصل ہوئے ہیں کہ قسط بڑھ چکی ہے دس ہزار پانچ سو روپے ہو چکی ہے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہی تو آپ کو کلیر اپڈیٹ فرام کر رہی ہیں بلکل شفاف طریقے سے آپ نے بڑے ہی توجہ کے ساتھ اور گھور کے ساتھ سننا ہے اس لئے تاکہ آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آسان اور سیدھے الفاظ میں آپ کو بتاتے چلیں تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی کس حکومت نے دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کا بڑا فائدہ ریگولر بینیفیشیز جو کہ پہلے سے دس ہزار پانچ سو روپے کی کس کو وصول کرتی ہیں تو ان کے لئے تو بہت بڑا فائدہ ہے ہی لیکن سب سے بڑی خوشکبری چارچ پرتال اور سروے والوں کے لئے ہے کیونکہ وہ لوگ ابھی دس ہزار پانچ سو روپے والی پیمنٹ وصول نہیں کر سکے ہیں تو لہٰذا ان کی جو آنے والی پیمنٹ ہوگی وہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہوگی اور آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے ملے گی ابھی جو جن کی پیمنٹ دس ہزار پانچ سو روپے چل رہی ہے چاہے وہ پہلے مرلے والے ہیں یا دوسرے یا تیسرے مرلے والے لوگ ہیں اگر ان نے وصول کر لی ہے تو بلکل ٹھیک بات ہے اگر نہیں بھی وصول کی ہے تو ان کو بتاتے چلیں آپ کو یہ والی قسط دس ہزار پانچ سو ملے کی اس قسط میں تو اضافہ نہیں کیا جائے گا بلکہ آنے والی نئی قسط جس کا بجٹ چھ جون کو پاس کیا جائے گا قومی اسمبلی میں چھ جون کو پورے ملک کا بجٹ پاس ہوگا جس میں خاص طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پرام کا بجٹ بھی پاس ہوگا اور اس میں جو حکومت باکستان رقم مختص کرے کی تو اس میں سے اضافہ رقم کو مختص کیا جائے گا جس میں دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط کو بھی بڑھایا جائے گا اور تیرہ ہزار پانچ سو روپے کیا جائے گا اب کافی لوگ سوال ہی بھی کر رہے تھے کہ ہمیں تو ابھی بتایا گیا ہے کہ آپ پیمنٹ لینے کے لیے جائیں تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی تو آپ کو صاف اور کلیر بات بتاتے چلیں پیمنٹ ابھی صرف دس ہزار پانچ سو روپے ہی آپ کو ملے گی یہ آنے والی جو قسط ہوگی ستمبر اکتوبر اور نومبر بھی جو آپ کو ملنے والی ہے تو اس میں جو ہے اس قسط میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ قسط آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے آپ کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کی جائے گی لیکن ابھی فیلحال کے لیے جو قسط چل رہی ہے اسی پر حکومت قیم ہے اور وہی قسط ہی دے گی دس ہزار پانچ سو روپے آپ کو ملے گی فیز ٹو کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ازلا بچ جائیں گے ان میں جو ہے وہ فیز ٹری میں اس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا اور آپ کو پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی فیز ٹری والوں کو بھی تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی رقم نئے بجٹ پاس ہونے کے بعد ہی قسط میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بی ایس پی کے اوفیشل ذرائع کی جانب سے اس کی سمری وزیراسم کو بھی بھیجی جات چکی ہے کہ آنے والی قسط میں اضافہ کیا جائے گا اور جو نیا بجٹ پاس ہوگا اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا تو لہٰذا آپ کو انتظار کرنا ہوگا آنے والی قسط آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو مل سکے گی یہ والی قسط آپ صرف دس ہزار پانچ سو ہی وصول کر سکیں گے جو لوگ ابھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو اکاسی قطر کے پورٹل پر اپنی قسط کو لازمی چیک کیجئے اور پھر ہی اپنی قسط کو لینے کیلئے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ کافی لوگ اہل نہیں ہو پاتے اور پھر بھی قسط لینے کیلئے چلے جاتے ہیں تو لہٰذا ان کو دشواری نہ ہو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے لافس